ملتوی 8 ستمبر ملتوی 8 ستمبر جو پاکستان کی ڈیفورٹ کا بیانیاں بنا رہے تھے وہ آج کہاں ہیں؟ آرمی چیف جنرل سید آسی مونیر کا یود کنونچن سے کتاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ آپ کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر یہ یقین ہو جاتا ہے کہ پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہیں آزاد ریاست کی اہمیت جان نہیں ہے تو لیبیا، شام، کشمیر اور غزہ کے عوام سے پوچھو ریاست کی اہمیت داری ہے کہ عوام کو سوشل میڈیا سے پیدا، شدہ، حجان اور پتنے کے مضامرات سے دور رکھے عوام حبومت اور پوجھ کے درمیان مضبوط رشتہ ہے پاکستان کے تحفظ اور ترقی کا زامن ہے بحیثت مسلمان ہمیں نا امیدی سے منع کیا گیا پاکستان کا سب سے بڑا اور قیمتی سرمایہ ہمارے نوجوان ہیں ہم کسی صورت اسے ضائع نہیں ہونے دیں گے دہشت گردی کا خاطمہ ہو چکا تھا چند غلطیوں سے دوبارہ لہر آئی وزیراعظم شیہباز شریف کا قومی یوت فیسٹیبل سے خطاب کہا آرمی چیف اور میں یک چان دو کالپ ہو کر کام کر رہی ہیں اجتماعی خود اور یک سوئی سے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا کہا حالات کا تذیع کر کے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں پنجاب حکومت نے صوبائی وسائل سے 45 ارب روپے کی بجلی سارفین کو سبسیڈی تھی پنجاب حکومت نے دو سو سے پانسو یونٹ استعمال کرنے والے سارفین کو ریلیف دیا عوامی ریلیف پر کبھی سیاست نہیں ہونی چاہیے تقسیم کی سیاست نے ملک کو بہت نقصان پہنچایا ستر ہزار پاکستانیوں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جانے دی تب یہ ناسور ہمیشہ کے لیے دعفن ہوا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کو اکسپ چاس ارب ڈالر کا نقصان پہنچا دنیا نے صرف بیس ارب ڈالر دیئے